سرسوں کی قیمتوں میں واپس بن رہے ہیں تیجی کے اثار سرسوں کا سٹوک ختم ہونے اور خد یا تیلوں کے آیات میں گراوٹ کے چلتے سرسوں کا بازار اب واپس دیرے دیرے تیج ہونے لگا ہے ورطمان سمیہ میں یدی سرسوں کے بازار کا آنکھ لند کیا جائے تو سرسوں کی قیمتیں واپس پانس ہزار پانس سو روپے تک پہنچنے لگی ہے بازار ذانکاروں کا ماننا ہے کہ اب سرسوں کا بڑا سٹوک ویپاریوں اور تیل میلوں کے پاس لگ بگ ختم ہو چکا ہے اور وہیں دوسری طرف خد یا تیلوں کا آیات بھی کم ہونے کے چلتے سرسوں کا بازار واپس تیج ہونے لگا ہے بازار ستروں سے ملی زانکاری کے نصار آنے والے دنوں میں سرسوں کا بازار دیمی رفتار کے ساتھ بڑھے گا اور جولائی کے اند تک سرسوں کی قیمتیں پانس ہزار آٹھ سو سے چھہزار روپے تک پہنچنے کا انمان ہے اس کا بڑا کارن سرسوں کے سٹوک کے ختم ہونے کو مانا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف یا دیکھا جائے تو کسانوں کے پاس ابھی بھی کپ ہی ماترہ میں سرسوں کا سٹوک ہونے کا انمان لگایا جا رہا ہے لیکن ویپاریوں کا ماننا ہے کہ انمان کے مطابق فیلال بازار میں سرسوں کی آوق نہیں ہو پا رہی ہے جس کے چلتے تیل میلوں پر اس کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور اب جو سرسوں بازار میں آ رہی ہے اس میں بھی تیل کی ماترہ چالیس پرتیشت سے کم ہونے کے کارن بازار کی مانگ کے مطابق سرسوں کے تیل کی آپورتی نہیں ہونے سے اس کی قیمتوں میں تیزی آنے کی سنبھاؤنہیں دیکھے جا رہی ہے آپ کی منڈی کے سرسوں کے بازار کا تازہ اپ ڈیٹ جاننے کے لیے کمنٹ میں آپ کی منڈی کا نام ضرور بتائیں دھنیواد جائے ہنڈ جائے کسان دھنیواد جائے کسان